خدا ون آپ کے ساتھ ہو انجیل مقدس مقدس مرکس کے مطابق مرکس کی انجیل اس کا پہلا باپ ساتھویں آیت سے گیارویں آیت تک اس وقت یوہنہ اس طباغی نواز کرتے ہوئے کہا کہ وہ آتا ہے جو مجھ سے زیادہ زور آور ہے اور میں اس لائک نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں میں نے تو تمہیں پانی سے بابتسمہ دیا ہے لیکن وہ تمہیں روح القدس میں بابتسمہ دے گا اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ یسو نے جلیل کے ناصر سے آ کر اردن میں یوہنہ سے بابتسمہ پایا اور جو ہی وہ پانی سے باہر آیا تو اس نے آسمان کو پھڑتا اور روح کو کبوتر کی مانت اپنے اوپر اترتے دیکھا اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا بیٹا ہے المحبوب تجھ سے میں خوش ہوں انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں اے مسیح کے ساتھ ہیں مسیح محمد رزیزو آج خداونی یسو مسیح کے بابتسمہ کی عید ہے یہ ایک اہم عید ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے مطی اور لوکا صرف دو انجیلہ نے جڑیاں یسو مسیدے بچپندی گھل کر دیا صرف دو مطی تلوکا مرکس اپنی انجیل شروع کر دیا یسو دے بابتسمہ تو میشن تو لوکا یسو دے بارہ سالہ تک بچپندہ ذکر کر دیا آخری وری لوکا ذکر کر دائے جدو یسو بارہ سال دائے تے اپنے ماں باپ دنال کتے گیا سی حیکلچ آخری وری اگل کانتا ہے حیکلچ گیا تے یسو گواچ گیا مشرقی لوکاں دے یا نہیں گواچے رہے دینے نا مریباد پتہ ہے سب تو زیادہ اعلان کیڑے اندھے نے بچے گواچ گیا جتے بھی کوئی مذہبی اجتماع ہوئے گا وہ تے سب تو وہ ڈاکام جلانا وہ بچے گواچ اندھا ہوئے گا تے بارہ سال دہ یسو مصیبی گیا ہے یسو گواچا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پتا ہونا چاہیدہ ہے کیونکہ بارہ سال دہ یہودی بالک گنیا جانگا ہے بارہ سال دہ اس لیے بارہ دہ عدد بہت ہے بارہ قبیلے یسو دے بارہ شاگرد بارہ سال ہنجی یسو مصیب ہے کلچر رہ گیا ماں مریم تے حضرت یوسف کارہ جدو واپس گئے پتا چلے ہوتے ہوتے ہی رہ گیا لکھے ہے واپس گئے تے ماں مریم دہ لے جا تھوڑا سخت بھی ہے تُو نے ہم سے ایسا کیوں کیا دیکھ میں اور تیرا باپ کڑتے ہوئے لفظ ہے کڑتے ہوئے وہ ماں مریم نے کہندہ آنا ہے تُو خیار رکھنا ہے تے ماں مریم کی کہندی ہو نہیں ہے تُو خیار رکھنا سے کڑتے ہوئے لفظ استعمال ہوا ہے یہ بائبل کا لفظ ہے میرا نہیں ہے کڑتے ہوئے ڈھونڈتے تھے پہ اکلوتا بیٹا وہ بھی گواچ گیا ہے واپس سیکل گیا ایک لمبا سفر ہے ٹیہ کر کے گیا اور یسو کیا کہتا ہے تو مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے کیا مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور نہیں تھا بارہ سال تھا ایک جملے دن اللہ اس سارا یسو دے بارہ سال دی زندگی ختم ہو جاندی ہے اور وہ ہے یسو واپس آیا اپنے ماں باپ دنال اور ان کے تابع رہا نمبر والد دوسرا وہ قد و کامت حکمت اور دنائی میں بڑھتا گیا اور خدا اور انسان کی مقبولیت میں بڑھتا گیا نمبر ون قد و کامت میں جسمانی طورت ہے ٹھیک ہے وعدہ گیا ہم مانتے ہیں نا یسو سچا خدا اور سچا انسان ہے سچا انسان ہے وہ دا بدن وعدہ ہے قد و کامت میں بڑھتا گیا پھر صرف قد و کامت ہی نہیں وعدہا حکمت اور دنائی میں بھی اور پھر مقبولیت ہے کدی انسان دے وی تے خدا دے وی مقبولیت قد و کامت حکمت اور دنائی حکمت بھی تے دنائی بھی اچھا اے دے بعدنا بارہ سال دے بعد انجیل بلکل خموش نے چارے انجیلان مطی بھی مرکس بھی لوکا بھی تو یہنا بارہ سال تو لے کے تیس سال تک کوئی گالی نجدہ سا نو پتا ہے کچھ بھی نہیں لکھیا لکھیا نا بارہ سال دا ہے واپس آیا اپنے ماں باپ دے کوریا او دے بعد کچھ پتا ہی نہیں ہے او دے بعد تیس سال دے بعد سا نو پتا چل دا ہے جدو یوہ نا دے کول جا کے یسو باب تسمانہ لے دا ہے بارہ تے تیدے درمیان کی ہوئے ہیں کسے نو پتا ہی نہیں ہے انجیل چھ کچھ نہیں لکھیا کوئی جاپنے کھنے کو لوگیں دسنا جاتے ہیں وہ علاہ دا گالے انجیل چھ کچھ نہیں لکھیا آخری واقعہ بارہ سال دا ہے ہے کلچہ او دے بعد کچھ بھی نہیں یسو کتے رہا ہے کی کا اردہ رہا ہے پتا نہیں لیکن تھوڑا جا ضرور دستانگا کہ کی ممکن ہے انجیل چھ نہیں ہے انجیل چھ لکھیا کی ممکن ہے نمبر وان یسو جدو تیس سال دے تک تے یسو کچھ نہیں پتا تیس سال لکھیا ہے جب یسو تیس سال کا ہوا یہاں نا دے کلو باب تسمانہ لہن واسطہ ہے تیس سال دا تے آکے یسو کی کہلاندہ سی ربی استاد کی کہلاندہ سی شگلت کی کہا کہ بلاندہ سان یسو نو اے ربی تو کہاں تھا اچھا یہ بڑا زبردست لفظ ہے کہ یسو جدو تیس سال دا ہے انہوں ربی کہن دائنے یہودیاں دے ویچے ربی تیس سال تو کٹا ہوئی نہیں سی سکتا عمر مقرر ہے انہوں تیس سال دا ربی نہیں ہو سکتا انہوں کم سے کم کنے سال دا ہونے تیس سال دا اچھا تھا ربی بنالی شرط تاہسان پہلی شرط ہے تیس سال اور دوسری شرط او دے تو پہلے او پرانا عید نامہ پڑھے ہی پرانا عید نامہ پڑھے اور خاص کر پہلی یہاں پانچ کتابہ حفظ کر رہے شریعت دیا ربی نہیں بان سکتا ہے ان جی کوئی یہودیاں چاہے یہ نہیں کہ میں اٹھیا منو خواب آئی تیس سویرے میں منو جی استاد کہہ کے پکاروں میں ربی ہیں نہیں 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 انہوں تعلیم اصل کرنی ہے انہوں پڑھنا ہے پرانا عید نامہ خاص کر پڑھنا ہے اور پہلی یہاں پانچ کتابہ جنہیں انہیں شریعت دیا کتابہ ہاں جی وہ تو حفظ ہونیاں چاہے دیا یاد ہونیاں چاہے دیا سو اگر یسو ربی کیا رہا رہا ہے ادھا مطلب ہے انہیں بارہ سال تو لے کے تیس سال تک کی کتا ہے تعلیم اصل کی تھی ان جی نہیں اٹھ کے ناسے چھو آگے تربی کیا لان لگ پہا تربی بن گیا نہیں تعلیم اصل کی تھی ہے میں درازے نامہ جنی دیر تاک کر رہا تیس سال عمر نے سی ہو جن دی تعلیم اصل کرنی پہن دی سی ربی نو تے کتھو اصل کرنی پہن دی سی وہ تو سکول تے ہے کوئی نہیں سن ربیان دے کول بہ کے ربی جی رہے سن نا تعلیم اصل کر دے سن مقدس پلوس رسول یادہ ہے وہ کی کہندہ سی کہ میں کل ربی دا پیرانچ بہ کے تے تعلیم اصل کی تھی ہے گمیلیل گمیلیل دے گمیلیل مقدس پلوس رسول دے وقت دا سب تو وڈا استاد سی یہ دا مطلب سی کہ مقدس پلوس رسول کافی امیر بندہ سی جڑا گمیلیل سی سب تو وڈا استاد سی سب تو وڈا ربی سی وہ کہندہ ہے میں ہوں دے کدماچ بہ کے سب کچھ سکھے آئے سو ربی ربیان دے کلوں سکھ دے سن ٹھیک ہے جڑے سن نا جڑے ربی بننا چاہندے سن یا جڑے شگر دن دے سن وہ سکول تھے ایکوئنی سی جدو یسو ربی بن گئے یسو دیکھو الوی سکھن آئے نے کے نہیں آئے سن کی نہیں لوگ سکھن آئے نے ٹیران دے ٹیر لوکی انہوں سنن نا آن دے سن پہلو کنے یسو نے چن لینے بارہ تے دجیوری کلے چنے سن دو رہاں یسو نے چنے نے پہلے بارہ پھر بہتتار انہوں نے اپنا شگرد چنے ہیں اے نہیں سی کہ جڑا مرضی آکے بھی جائے نہیں ربی جڑا سی نا استاد فیصلہ کر دینا سی اے 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 میرے شگردوں ہوں گے تو یسو انہوں نے سکھاندہ سی یسو جو آپ ربی بن گیا سکھاندہ سی اسی طرح لازمی کا لے کہ یسو نے بھی کتوں ضرور تعلیم حاصل کیتی ہے پڑے آئے یسو دے بارے کچھ غلط نظریہ نہیں قائم کرنے کہ میں کسے نے پوچھا جی تو جی مانے دے ہو کہ یسو پڑے آئے لکھے آیا جی مانے دے پیٹچے پڑے آئے لکھے آیا میں کہا نا پاک انجیل چین نہیں لکھے پاک انجیل چین لکھے آئے وہ قد و قامت حکمت اور دھنائی میں بڑا یعنی ایک چیز پہلے نہیں سی بڑاندہ مطلب کی یہ وضی یہ سو یسو مسی استادوں دے ناتے ایک پڑے آئے لکھے آئے یسو مسید پڑے آئے لکھے آئے کے نہیں پڑے آئے لکھے آئے کے نہیں ہاں بھی پڑے آئے لکھے آئے 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 کے نہیں ہے آئے آئے لکھے وہ ناصرت میں گیا اور اس کو پڑھنے کے لئے اشاعہ نبی کا تمار دیا گیا اور اس نے اسے کھولا اور پڑا کون پڑھ سکتا ہے جوڑا پڑھ سکتا ہے پڑھیا لکھیا یسو پڑھ سکتا سی نا لیکھ بھی سکتا سی کہ نہیں لیکھ بھی سکتا سی کہ نہیں کوئی ثبوت ہے ایسا دیکھو وزانی اور یا ٹھیک ہے زمین تے لکھن لگا لکھا ہے اس نے اپنی انگلی سے زمین پر لکھا سو یسو پڑھ بھی سکتا سی تے یسو لکھ بھی سکتا سی پڑھیا لکھیا سی بھئی پڑھے لکھے ہوں دے بغیر ربی بانی نہیں سکتا بان نہیں سکتا سو اگر یسو ربی سی تے پھر پڑھیا لکھیا سی اور ہاں یسو نے خود منیا ہے کہتا ہے تم مجھے استاد کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں اتھوں تاکہ کہ گات سمنی بھاگ سے نا جدو یسو گیا آئے تے یہودہ آیا ہے پڑھوانواز تے نے یہودہ نے کی کہا کہ یسو رو پکا رہا سی اے ربی ٹھیک ہے اے ربی تے پھر ہدا بہو سالے آسی پڑھان تو پہلوں میں استاد کی آئے پھر شگرد لکھیا ہے جیلد پار گیا ہے تے یسو اگے کھل ہوتا سی تے کہہ لگے اے ربی تُو یہاں کب آیا سو شگرد جنہے نے یسو نو ربی کہہ کے پکا رہے ہیں استاد کہہ کے پکا رہے ہیں کدھا مطلب ہے کہ یسو نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی تی ہے پڑھے آئے ہیں کیونکہ اوڈے بغیر کوئی ربی بن نہیں سکتا آمین سو اینہ کو ضرور پتا نہ چاہیتا ہے کہ بھئی یسو ربی ہے تے یسو استاد ہے تم مجھے استاد کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں تیس سال تا جہاں یسو ہو گیا تے پھر منادی کرن نکلیا تیس سال تک یسو نے کوئی منادی نہیں کیتی ہے بلکل نہیں آخری وری بارہ سال تک کسی سنے ہیں بارہ دو تیرے درمیان سانوں پتہ ہی نہیں یہ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تعلیم حاصل کیتی ہے ربی بنی آئے تھے تیس سال تک جہاں یسو ہو گیا ہے تے پھر کس طرح اپنی منادی شروع کیتی ہے ببتسمہ دینا ببتسمہ لین گیا کدے کلوں کدے کلوں ہاں یوہنہ ببتسمہ دین والے کو یوہنہ استباہ کی دیکھو آج یسو مسی دے اس ببتسمہ لین دی ای دے سو اے دے بارے تھوڑا جا سکھنا ضرور ہے سب تو پہلی گل یوہنہ دا ببتسمہ پرانے اہد نامے دے کسی واقعہ دنال جوڑ کے مرکس نے اپنی انجیل لکھی مرکس نے اپنی انجیل یسو دے ببتسمہ نہ شروع کی تھی کیوں مرکس سے دسنا چاند آئے کہ جس طرح پرانے اہد نامے دے بیچے مصر دی گلامی چسن لوگ خدا نے موسیٰ دی رائیں انہوں کڑ دیا تے مصر چو باہر لے گیا جوہیں مصر چو باہر نکلے نے نا تے پیچھے فراہ انہوں پتا چال گیا انہیں آکھیں فوجہ مگر لاتیو فوجہ مگر لاتیو مصری باہر آگیا اگ ایک مسئیبت آگیا پیچھے فوجہ تے اگ ایک مشکل کیڑی مشکل آگئی سی سمندر آگیا کھلوتے رہن گئے تے او مار دیں گے اگا ننگن گئے تے پانی مار دوے گا پیچھے بھی موت اگے بھی موت پھر کیو ہے موسیٰ کیا لگا خداوندہ لوگ کی موسیٰ نے لیا وہ تھوں کڑ لیا ایسا ہی تھے مارن لی لجائی ایسا سی اسرائیل دا موسیٰ گیا خداوندہ کی کرا تے خدا نے کیا اپنا آسا بڑھا اور پانی پر مار تے پانی کی ہو گیا دو ٹکڑے ہو گیا لکھی آئے اور اسرائیل قوم سوکھے پاؤں پانی میں سے گزر گئے رہائی ہو گئی پر کدے بچوں گزر کی ہوئی ہے پانی چھو شاباش رہائی ہوئی ہے پانی چھو گزر گئے لیکن میں آمد دینا جڑے لوگ چر چاندے ہو دو لاسٹ بات میں دسیہ سی اسرائیل قوم بار 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 خدا دیکھ دوڑ دی رہی منکرن دی رہی ہے آخر کار خدا نے بار بار نبی پیج دا سی آخری وری خدا نے نبی پیجے لیکن انہ نے کاہن ذکریہ نو التارتے مار دیتا یادے ادھے بعد کیا ہو گیا نبی آنے باند ہو گیا کنے سال شاباش کنے سال چار سو سال یاد بھی رکھیا کرو نا کنے سال چار سو سال نبی نہیں آیا پھر اچانک نبی آیا کون یوہنہ بابت اسمہ دین والا سارے لوگ کی دوڑے یوہنہ کی کہہ رہا سی یوہنہ کیا رہا سی جوہنہ خدا نے تانو پہلو چھڑایا سی نا ہون پھر خدا تانو چھڑایا لگ گیا پہلو تانو مصریاں دی گلامی تو چھڑایا ہون خدا تانو گناہ دی گلامی تو چھڑا دے گا اس واسطے یوہنہ دا بابت اسمہ توبہ دا بابت اسمہ سی کہا دے تو توبہ ہے جی گنامہ تو لوگ کی جوک در جوک لکھے آئے او دے کول آئے اپنے گنامہ تو توبہ کر دے سن تے کتے اتر دے سن پانی ایچھے کیڑا دریہا سی دریائے اور دن بابت اسمہ لین دے سن جا کے اپنے گنامہ تو توبہ کر دے سن نمی زندگی شروع کر دے سن کیونکہ یوہنہ کہہ رہے اس کے توبہ کرو اگر توبہ نہ کی تھی تو درخت کی جڑوں پر کل ہڑا رکھا گیا ہے جو درخت پھال نہیں لائے گا وہ کٹا جائے گا ڈردیں سارے دوڑے نے ڈردیں دوڑے جو تو لوگ کی بابت اسمہ لائے رہے ہیں تو اچانک کچھ ہو گیا کی ہوئی ہے یسو بھی بابت اسمہ لائے نمازتے آ گیا لوگ کا دن آل ہی آ گیا یو نہ ایک دم کھڑا ہو گیا کہہ لے کہا نا میں نہیں دوں بابت اسمہ دینا کیوں میں تو خود تجھ سے بابت اسمہ لینے کا متھاج ہوں میں تو پائی تیرے کھولا آپ بابت اسمہ لینے ہیں دوسرا وہ کہندہ ہے میں اس لائق نہیں ہوں میں تو اس لائق بھی نہیں ہوں کہ جھک کر تیری جوتی کا تسمہ کھولو میں نہیں ہوں اس لائق تیسرا میں تو گناہ ماں تو توبہ دا بابت اسمہ دینڈیا تو تو مسئوم ہے تو پاک ہے تینوں اے بابت اسمہ لیندی ضرورت نہیں ہے اے تو گناہ گاران لینے میں نہیں تینوں بابت اسمہ دینا یسو نے کیا نہیں ہونے دے ان سوالے پہ یسو نے بابت اسمہ کیوں لیا اگر اے بابت اسمہ گناہ گاران دے واسطے سے تو یسو نے بابت اسمہ کیوں لیا کوئی بھی تو انہوں پوچھ سکتے کہ بھئی یسو تے پاک ہے پوچھتا رہے تو پھر بابت اسمہ کیوں لیا یسو نے بابت اسمہ لیا ساڑھی جگہ کھڑا ہو کے یونہ نے یسو نے دیکھیا تو دوروں کی کیا سی دیکھو خدا کا برا جو کیلے گناہ اٹھالے جہاں آن کے اے نہیں کیا آپ نے دیکھو خدا کا برا جو جہان کے جہان کونے میں تسی انسان پوری دنیا دیکھو خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھالے جاتا ہے یسو مصوم ہے انہیں گناہ نہیں کی تھا لیکن اے جہان دے گناہ نے اے ہوئی تہمیشن واپنے دیتا سی اے ہوئی کرن تے یسو زمین تے آیا ہے کی کرنواستے ہیں سالو سالے گناہ ماں تو چھوڑانواستے ہیں بچانواستے ہیں تے اس سزاتوں بری کرنواستے ہیں کرسمس تے جو رہائے سجے میں ایک نکتہ دستہ سی کہ آدم نے گناہ کی تا تے خدا نے کی کیا سی جس دن تو پھل کھائے گا کی ہوئے گا ضرور مرے گا انہیں کھا لیا تے مریا بدنچتے نہیں لیکن عروج علیدہ ہو گیا خدا تو دور ہو گیا یسو ملاب کرانواستے تے آیا ہے تے ملاب تے تائیں ہو سکتا ہے نا جے گناہ دور ہوئے گا کیونکہ گناہ دی مزدوری کی سی موت کسی نے مرنا سی تے خدا نے اپنا بیٹا کر لیا اس واسطے دوروں میں کیوں نہ کہیں دے اے ہوئی جے اے ہوئی یہ دیکھو خدا کا برہ اے ہوئی جو برہ ہے جیڑا قربان ہوئے گا جیدے لہود نال ساڑھا چھٹکا رہا ساڑھی مخلصی ساڑھی نجات ہوئے گی اسی گناہ تو توپ جاوانگے اے دے خون نال دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جا گناہ ساڑھے نے ساڑھی جگہ اے کھڑا ہو جائے گا بیسے انجو ہو سکتا ہے کہ نہیں کوئی دوسری جگہ کھڑا ہو جائے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہاں جی میں دسا ہے سی نا جو اے ڈے 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 انہوں ہی موٹر سائیکل پھڑا جنے تو ایکسیڈنٹ مار کے آجند ہے جرمانہ کون پارتا ہے کون ہے سزا کی دی ہو نیچائی دی سی ہاں جی باپ دی بھی ہے کیتا ہے جرم کی نہیں کیتا ہے اپھر وہ دی سزا جیڈا جرم کرتا ہے جو جان گناہ کرے گی جو جان جرم کسید ہے پھڑا کون ہے باپ باپ سو کسے دی جائے گا کسے نو پھڑنا پی آئے گناہ ساڑا باپ نے کیا میں ہی پھڑ دیاں گا تو کس طرح پھڑ دیاں گا اپنے بیٹے نو کل کے کیونکہ مرنا سی کسے نا باپ نے کیا انہوں نہیں مارا گا میں کنوں مار دماؤں گا اپنے بیٹے نو مار دماؤں گا اب باپ نے اپنے بیٹے نو مار دیتا ہے کہ نہیں مار دیتا ہے کتے سلیپ تھے دیکھو خدا کا بھرہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے یسو یوہنہ دے سامنے گیا ہے دریائے اردنچ اترے آئے پانیچ گیا ہے ساڑے گناہوں نے ساڑے گناہوں نے چک لینے وہ گناہگار نہیں اسی گناہگار سا ساڑے واسطے وہ قربان ہویا ہے اس واسطے ساڑے نا یک جہتی ساڑے نا یگانگتوہان واسطے وہ پانیاں چتر گیا تو یوہنہ نے انہوں بابتسمہ دیتا یسو نے مجبور کر دیتا سینا نہیں تو کر وہ تہاں نا سی میں نہیں کہنا یسو نے کہا ایسے ہی اب ایسے ہی ہونے تھے بسیب اس میرے عزیزوں بابتسمہ دینا علی یسو دا مشن شروع ہو گیا سی اوہ دے بعد بیہ بانچے گیا اوہ دے بعد یسو نے تین سال منادی کی تھی ہے تین سال منادی کی تھی مر گیا مردیاں میں چو جی اٹھ کے اسمان اٹھے چڑ گیا یاد رکھئے اکثر لوگ سوال کر دینا اس واسے ادا جواب آنا چاہی دائے کہ یسو نے یوہنا کلو بابتسمہ کیوں لے آئے کیونکہ ہوتے گناہ گا رہاں دا بابتسمہ سی یسو نے کیوں لے آئے میں دھرا دےنا یسو پا کے یسو نے بابتسمہ لے آئے ساڑی جگہ کھڑا ہو کے یسو نہیں گناہ گار میں گناہ گارا توسی گناہ گار ہو اسی گناہ گارا ساڑی جگہ ساڑی سزا یسو نے چوک لئیے دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے آمین اچھا ہے ایک دو گل ہور دا سام بائبل مقدس چھ پانیاں دا بہت ذکر ہے اردن دا پانی ببتسمان تھے ہویا یسو بھی گیا پھر سلوان دا حوز یاد ہوئے گا پانی نا ہر مذہب چھے بہت اہم ہے پانی زندگی دی نشانی ہے تپاکیزگی دی نشانی ہے جی دو آتھ گندے ہیں آج کہتے سینٹائزر ہی ماری ہے انہیں ہیں جیسے ہی آنے ہاتھ اصاف کر لینے کرونا دے جرہ سین مار دیتے دو انجی روٹی کھا لینے ہیں وہ تے پھر اندر ہی ٹور گیا ہاتھ تو اندے نہیں نا سینٹائزر لالے آجی کھالو کھالو سینٹائزر نہ مار مور لینے انہوں نے در جان دے نہیں پانی پاکیزگی دی نشانی جیسے صفائی دی نشانی سارے مذہب چھے پانی زندگی تے صفائی سارے مذہب چھے ہندوان چھے بھی کیڑا پانی ہندوان چھے رام تیری گنگا مہلی ہو گئے پاپیوں کے پاپ تو ہوتی تو ہوتی ہاں جی صفائی دی کھالے گنگا دا پانی مسلمان چھے آب زمزم سنے آجے کی نہیں کہتے اجیرہ بھی اتھے جاندہ ہے حاج کرن کی علاقے ہندہ ہے آب زمزم پانی سارے مذہب چھے پانی زندگی دی نشانی تے صفائی دی نشانی ہے بہت اہم اے سواستے جدو ببتسمان دھے سب تو پہلے کاہن کی کردہ ہے ساڑھے سیرتے کی کردہ ہے پانی انڈیل دھے گنامہ دی مافی دوسرا جدو یسو پانی اترے آئے ٹھیک ہے لکھے آئے اسمان کھل گیا اسمان کھل گیا تے کھلنے کیا لفظ پھٹا لکھ دے اور آسمان پھٹا لفظ بہت پاورفل استعمال ہے پھٹ جانا آسمان پھٹا اور رو کیوں ہی ہے کبوتر کی ماند اتری اچھا اے بھی آج تھوڑا جات سے سیکھ کے جانا ہے رو کبوتر نہیں ہے بھائی لکھے آئے کبوتر کی ماند کبوتر کی ماند ماند مطلب ہے جیسے جیسے یہ بچہ اپنے باپ کی ماند ہے جیسا باپ ویسا بچہ پجابی چھے نہیں کہندے ماں پہ تھی پتہ پہ گھوڑا بہتا نہیں تو تھوڑا تھوڑا ماند ماند پہلی گال رو کبوتر نہیں ہے کبوتر کی ماند تے کبوتر کی ماند کیوں کیا گیا گوڑنا سنے آپ ساری دنیا دے پرندے جدوں میں اڑان کردے نے کدھی صدی اڑان نہیں کردے تے جدوں تھلے ہوں دے کدھی بھی صدی تھلے نہیں آدے ہمیشہ ایس طرح آن کے ٹھیک ہے کبوتر ایک واحد سدہ ہی جاندہ جاتے سدہ ہی آندہ نائنٹی ڈگری کبوتر نہیں آن جاندہ کوئی کبوتر باز بیٹھا ہے تھے ٹھیک اگر نہیں ہے تو پھر مند سنڈی آتا کبوتر کدھی انج نہیں آن دا تھلے کیونے جاندہ بلکل نائنٹی ڈگری تھلے آندہ اس لئے لکھے آئے رول کو دس نائنٹی ڈگری منگو تھلے آیا ہے انج نہیں کو مکمہ کی نہیں آیا پاک روح کس طرح ہے کبوتر کی ماند بلکل اس طرح اور پھر سو یاد رکھو روح پاک کبوتر نہیں کبوتر کی ماند سٹریٹ سیدھا نیچے تیسرا آواز آئی کی آواز آئی سے یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خدا نے آپ پہ اعلان کر دیتا ہے پچان کرا دیتی ہے نا یسودی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے ساڑے تے نہیں گال چھڑی آپ پہ پیچان کرا دیتی یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں یہ آواز دو ورہ آئی جے یہ آواز دو ورہ ایک ورہ بابتسمیں تے دجی ورہ تے بور پہاڑ تے جدو علیہ آس تے موسیٰ اترے تے او دن گل لکھا ہے اسمان سے آواز آئی یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب تم اس کی سنو فرق ہو گیا کچھ آواز ہو ہی اسمان تو یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں تم اس کی سنو دو ورہ آئی ایک ورہ بابتسمیں دے وقت ایک ورہ تبور پہاڑ دے اس پہاڑ دے نا تبور یہ میرا پیارا بیٹا ہے موسیٰ ورہ عزیز جدو سنو بابتسمہ مل دے نا ٹھیک ہے اسی بھی بابتسمہ پایا میں امید کرنا کہ اسی سارے بابتسمہ یہ آفتہ بیٹھے سنو ہی خدا پانی چون نمی سیرے تو پیدا کردہ یسو نے خود کیا جب تک انسان پانی اور روح دو چیز آن پانی اور روح سے نئے سیرے سے پیدا نہیں ہوتا خدا کی بادشاہ میں داخل نہیں ہو سکتا سو نا یسید کنو دعود سول نمی کنے مسا کیتا سامل نے سو نبیہ نمی مسا کیتا جادہ سی جدو کہن پہلے پانی انڈیل دائے پھر پاک تیل نمی مسا کردائے پاک روح نمی مسا کردائے آم طور جیدے کیتلک نمی کہنے کیتلک انڈیل پاک روح ملی پہ کیوں نہیں ملی کیوں نہیں ملی ملی جدو کہن پاک تیل نمی مسا کردائے پاک روح مسا ہندہ یہ بھی جیوان دینے نہیں تانو نہیں پاک روح نہ ملی باب تس پانو پانی اللہ ملی پانی پانی روح تو کیتلک انڈیل جدو کہن مسا کردائے تیل یاد رکھے پہلے پانی پھر پاک تیل پانی اور روح دون نمی ہمیں ہمیں جلدی گال سون نمی پانی اور روح سے اور پھر تانو کہن کہن جی تس تھوڑے جا پانی بابتسمہ دے دین دے پانی یا وہی تانو نیر چلا کے جانے روڈ نیا تانو ہوتے جا پھر تانو کو کی آرگیومنٹ کی دی کہن دے جی تھوڑے جا پانی نہ نہیں یسو تے پانی آسی تے بابتسمہ لے آسی اچھا پھر یسو تے دریائے اردن چھ آئی تو دریائے اردن چھ جاؤ جی بلکل یسو انگو کر رہے تے دریائے اردن چھ جاؤ یسو نے یو نا کب ابتسمہ لے آئی تو انہوں دے کل جا کے لب کدھی کدھی نا انہیں چیز جواب نے نہ آنا چاہید ہے پھر وہ جو کہنے نے کہ تھوڑے پانی نہیں گل بند دی پچھ لو کنے نہ بند دی جی یسو مسین دونگ پانی چلے آسی پھر یسو نے دریائے اردن چلے آسی جی وہ ہی کر نا جی گل نشان دی پانی اور روح سے جی لوگ کیتلک چرچ ویچ اپنے بچے نو لے کی آن دے ہوں کہیں پانی نہ ببت اسمہ دے دیں دیں پاک تیل نہ مسا کر دیں تی پانی تی روح دونوں دی ویچ مسا ہوئے آمین 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 اگر کہیں گے تی گل لانے دس آمین پھر دس آگا ٹھیک پانی تی روح دونہ ببت اسمہ آمین لیکن ایک مشن ملیا یسون ایک مشن ملیا سی جو ہی پانی بابت اسمہ لے لیا بیعہ بانچ گیا منادی کی تی 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 پھر اپنی جان سلیب اتے قربان کر کے مار کے تی مردیا چو جی اٹھیا جو باپ نے کرن لی کیا سی انہیں پورا کی سانوی جدو ببت اسمہ مل دا ہے جدہ یسود مطی اٹھائیس باپ ساری دنیا میں جاؤ اور انجیل کی مناد اور جو ایمان لائے کیا کرو اسے باپ اور بیٹے اور رول قدس کے نام میں بابت اسمہ دو سانو ساری انہوں بابت اسمہ ملیا ساری انہوں مشن ملیا اور مشن کی یسود پرچار کرنا یسود نادی گواہی دینا اپنے کراچ اپنے خاندان جتے ایسی رہنے جتے ایسی کام کرنے دیا صرف دو عرفان ضرور منشن کر دینا چاہنا پچھلے دو تین مہینے بہت سارے کیسز بات گئے بہت سارے کیسز جتے زبردست سڑھی بیٹیاں مذہب تبدیل کرنے کیا جا رہے زبردست کچھ زبردست تھی تکہیاں کیس رضامن دیوی عدی رضامن دی زبردست جیڑا یسو دا انکار کر دینا وہ بابتسم دا انکار کر دا جدہ ہسی کوئی رضامن دی ظاہر کر دینا نا ایس واس تھی میں آج یسو دے بابتسم تھی زور دے کے کہنا چاہنا جدہ بابتسم لے نا ہسی یسو نو پہن لیا مقدس پال سور یا اسی عدے ہو گئے ہیں تھی ہن جیڑا عدہ انکار کرے گا یاد رکھ یسو نے کی کیا سی جو زمین پر میرا اقرار کرے گا میں آسمان پر اس کا اقرار کروں گا پر جو زمین پر میرا انکار کرے گا میں آسمان پر اس کا انکار کروں گا یہ زندگی تا تاج کنوں مل ہے جان دینے تک وفادار سالہ دی گل نہیں جان دینے تک وفادار تو زندگی کا تاج میں تجھے دوں گا بہت سارے کیسز دے مسیح دنال زیادتی ہو رہی ہے ضرور دعا کرے آپ نے کرا چاہ پر نال نال اپنے بچے لے دعا کرے ہو کہ خدا ساڑے بچے اکل حکمت دنائی دوے کیونکہ جیڑی آخری لڑائی ہوئی ہے بہت سارا نقصان ہویا چونگی عمر سدو اخباران سننے آئے گا ویڈیو ویکیاں ان گیا وہ دے لاوہ ہو رہی ساڑے اپنے منڈے انہا لے کے آئے ساڑے انہا دے منڈے آنو غیر مسیحہ انہا منڈے آنو کون لے کے آیا آسی ساڑے اپنے منڈے دے فیرسی آنیا ساڑی آنو پین آلے ویندین ساڑی آنو تین آلے ویندین بہت سوی آپی لیکے آئے ہو لیکے آئے ہو شو مارن لے دے فیرسی آڈی ساڑی گیرت جاگ پین دیے جاگ نہیں چاہی دیے اچھی گالے لیکن انہا نہ لیکے ہو جیسی آئے گیرت ماند آتے اپنے مذہب اپنے دین نا ادھے واسطے گیرت رکھنی چاہی دیے یسو نو کدھی گصہ نہیں آیا لیکن خدا واسطے انہوں بھی گصہ آ گیا جدہوں ادھے حیکل دے بیچے بیچنڈ ہے سن انہا تیرے گھر کی گیرت مجھے کھا گیا یسو مسیح نے کی کیا ہے مقدس پر اس رسول کی گندہ ہے تمہارے بدن رو پاکی حیکل ہے اے جنہیں ماں باپ بیٹھے ہونا اپنے بچے انہیں تربیت کرو ساڑھے بچے شوہے ہو جندے میں اسی اسی نا لیاز بھی نہیں کر دے کہ کتے لے کے اپنے دوستانوں جا رہا ہے میں نہیں کہنے کہ ساڑھے دوست نہیں ہونے چاہی دیں وہ بار بار ہونے چاہی دیں یا اسی انہوں نے کرہاں چلائے انہیں یا اسی انہوں نے اپنے چرچے چلائے پھر اسی آنے لڑائی ہو پہی پھر کہنے ساڑھے مذہبی رہن ماں کی کارہ میں کدھر کیا سی کہ انہوں نال لے کے آؤں میرا پیغام پہنچ گیا پہنچ گیا تربیت کریے اپنے بچیاں دی تربیت کریے اے ہوئی بابت اسمین نو نا صرف ایک دن دا اے نہیں ہے کہ بس آج بابت اسمین لکھے آیاں بچے نو بابت اسمین ہو گیا نہیں اے ہر روز ہر روز اے مسیح دین الوفاد آری دی گال لے تی میری آج دوائے خداونتہ نو برکت دوے اپنے بابت اسمین دے وادیاں چھے کائم رکھے تا جو اسی ایک دن دی بادشاہ چھے شامل ہو سکیے مسیح سو دین آمین موسیقی